تو جیہا نے آپ کو بتایا آج ان خبروں پر ہماری نظر رہنے والی ہے اور ہر اپ ڈیٹ کے لیے آپ لگاتا جھونے رہیے کا ایوی پی نیوز کے ساتھ دیکھیں صبح کے ساڑھے چھے بچ چکے ہیں اور اب وقت ہو گیا ہے دنیا بھر کی بڑی خبروں سے آپ کرو برو کرانے کا تو بولٹن کی شروعات کرتے ہیں امریکہ سے آئی ایک بڑی خبر کے ساتھ جہاں ایک میوزک کنسٹ کے دوران انہونی گھٹنا گھٹی ہے دیکھیں ہماری پہلی کور سٹور ہیوسٹن امریکہ اینرجی پارک سٹیڈیم میں سنگیت کے دیوانوں کی بھیر لگی تھی سامنے منچ پر امریکہ کے مشہور ریپر ٹرائیویس سکاٹ اپنے ہنر سے سما باندھ رہے فینز بھی سکاٹ کے جوشیلے گانوں پر جھوم رہے تھے تب ہی اچانک تصویر بدل گئی لوگ سرکشاہ گھیرے کو توڑ کر منچ کی طرف بھاگنے لگے ہر کوئی سکاٹ کے قریب اور قریب پہنچنے کی کوشش کرنے لگا اس آبا دھاپی میں سارے قائدے ٹوٹ گئے چیخ بکار مچ گئی لوگ ایک دوسرے کو کچلنے لگے بھیڑ میں جو گرا وہ پھر کبھی اٹھ نہیں پائے ہیوسٹن میوزک فیسٹیول میں مچی اس بھگدر میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ گیارہ لوگوں کو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد اسپتال میں بھرتی کرایا گیا کارکرم میں شامل کم سے کم تین سو لوگوں کو کٹنے اور چھلنے جیسی معمولی چوٹے آئیں ہیوسٹن کے فائر چیف سیمول پینا کے مطابق بھگدر ستانیے سمیں کے مطابق شکروار شام نو بج کر پندھرہ منٹ پر شروع ہوئی اس وقت سٹیڈیم میں ٹریویس سکارٹ کے پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے قریب پچاس ہزار کی بھیڑ موجود تھی سکارٹ نے کئی بار منج سے لوگوں کو شانت رہنے کی اپیل بھی کی لیکن انہونی کو ٹال نہیں سکے حادثے کے بعد ٹریویس سکارٹ نے ٹویٹ کیا پیتی رات جو ہوا اس سے میں پوری طرح ٹوٹ چکا ہوں ایسٹرو ورلڈ کارکرم میں جن لوگوں نے جان گمائی ان کو میں شردھانج لی دیتا ہوں میں ہیوسٹن کے لوگوں کے ساتھ مل کر پیڑک پریواروں کی ہر سمبھو مدد کروں گا آپ کو بتا دیں کہ ایسٹرو ورلڈ سال دوہزار اٹھارہ سے ہیوسٹن میں آئیوجت کیا جا رہا ایک سالانہ میوزیکل ایونٹ پچھلے سال کورونا مہماری کی وجہ سے اس کارکرم کا آئیوجن نہیں ہوا تھا لیکن اس بار جب اجازت ملی تو سٹیڈیم میں اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ حالات بے کابو ہو گئے فیلحال ہیوسٹن کی پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ گھٹنا کی چانچ کر رہی ہے اس دکھت گھٹنا کے بعد ایسٹرو ورلڈ کے آگے کے سبھی شوز رد کر دیئے گئے ہیں ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے